بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نہایتی مایوسی اور گھٹن کے محول میں ہر طرف بری بری خبریں اور گھٹن کا محول اس میں میں نے ضروری سمجھا کہ میرے علمیں جو پاکستان میں اس وقت بہت ہی اچھے کام ہو رہے ہیں اور عملی طور پر ہو رہے ہیں خالی یہ منصوبے نہیں ہیں تو اس گھٹن کو کم کرنے کے لیے میں اس میں اپنا حصہ ڈالوں اور آپ دوستوں کے ساتھ تعمیراتی جو کام ہو رہے ہیں میں وہ کچھ آپ سے شیئر کروں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا کہ پاکستان افواج نے ایک سبز پاکستان کے نام سے پروڈیٹ کا آغاز کیا ہے جو کہ انشاءاللہ پاکستان میں ایک گرین ریولیشن لے کر آئے گا اور یہ موڈل جو ہے انہوں نے یو اے ای سے لیا ہے یو اے ای میں اسی طرح کی بنجر اور جو رکوے تھے اس کے اوپر پہلے اس طرح کا وہاں کی گورنمنٹ نے انیشیٹیو لیا اور کام کیا اور ما شاءاللہ وہ زمین بڑی ذرخیز اور وہاں بہت زیادہ پیداوار ہو رہی ہے اسی موڈل کو ذہن میں رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان اور پاک آفواج نے مل کر گرین پاکستان انیشیٹیو کے نام سے یہ پروگرام شروع کیا ہے جس میں چوالیس لاکھ اکڑ بنجر زمین جو ہے اس کو آباد کیا جائے گا یہ پروسٹ جو ہے لیکن ما شاءاللہ اس کا آغاز ہو چکا ہے میرے ساتھ ہی میرا عبائی جسٹے کی کہلیں خانے وال میں پیروال کے علاقے میں اس کے اوپر بائیس سو پچاس اکڑ کے اوپر انیس ڈیسمبر سے آج سے چھ ماہ پہلے اس پر پریکٹیکلی انہوں نے کام شروع کر دیا تھا اور اس میں بائیس سو پچاس اکڑ کے اوپر مکعی کی کاش کی تھی اور وہ مکعی کی فصلہ بھنکی تیار ہو گئی گیا اور اس کی ما شاءاللہ بڑی زبردست پیداوار ہے اور یہ جدید ٹیکنالوجی سے لیزی سے اپنا فان گرو موڈل فارم کا نام دیا گیا ہے جس کی باقیدہ اوپننگ آج تین چار روز قبل ہوئی جس پر آرمی کیف صاحب بھی تشریف لے کر آئے اور باقی ہمارے وفاقی حضراء سہیوان بھی تشریف لے کر آئے اور وہاں آپ جو ہے وہ کپاس کی کاش شروع کر رہے ہیں یہ جدید ٹیکنالوجی سے لیز پروجیکٹ ہے جس کے اوپر کام ہوگا اور ہمارے ملک میں جو زری پیداوار کی عوض پیداوار کم ہے انشاءاللہ اللہ کے گھر سے امید ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے اور موڈرن ایگریکلچر کے ایرہ میں ہم نے آپ قدم رکھ دی ہے اور ہماری جو زری پیداوار ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا آگے فیوچر میں ان کا جو پلان ہے جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے کپاس دس ہزار اکڑ کے اوپر آنے والے دنوں میں انہوں نے کپاس کے اوپر وہ لیولنگ شروع کر دی ہے اسی فارم کے اوپر دس ہزار اکڑ کے اوپر انہوں نے کپاس کی کاش کر دی ہے اور جیسا کہ کپاس جی ہمارا اس وقت جو ہے مین فوکس ہے ہماری ٹیکسٹائل پروڈکٹ جو ہے وہ سکسٹی ٹو پرسنٹ آف ہماری جو ایکسپورٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل کے اوپر محیط ہے اور انشاءاللہ اس مقامی خام مال سے ہی ہماری سند جو ہے ٹیکسٹائل وہ چلے گی میں نے عرض کی ہے کہ میں ان منصوبوں کا ذکر نہیں کروں گا جو ابھی تک کاغذوں میں ہیں میرے لئے جو خوشی کا باعث ہے وہ یہی منصوبیں ہیں جو پریکٹیکلی جن پر عمل درامت ہو چک ہے چشمہ جو ہے اس میں نیوکلئر پلانٹ کا افتتاہ ہو چک ہے اور ہماری جو نیوکلئر پیدا بار ہے توانائی کی اس میں یقیناً اضافہ ہوگا اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ اٹامیک انرجی جو ہے جس سے پیدا کرنے کی جو کاسٹ کیمہ جو ہے وہ باقی تمام توانائی کے منصوبے جو ہے ان سے کم آتی ہے اور انشاءاللہ جب یہ ہماری سسٹم میں اب یہ انپورٹ شامل ہو گئی ہے اس کی اٹامیک انرجی کی پیداوار کی تو اس میں ہمارا انپورٹ بھی کم ہوگا اور اس میں آنے والے دنوں میں ٹائم ٹیکنگ ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک عام آدمی کے لیے بھی آسانیہ اس میں پیدا ہوں گی افستان افغانستان اور اسبیقستان میں سیہ فریقی ممالک کے درمیان ایک ریلوے معاہدہ جس پر دست ہو کر اس پر عملی کام بھی شروع ہو چکا ہے اور یہ انشاءاللہ ایک سال میں اس کی تکمیل ہونی ہے یہ مزار شریف افغانستان سے ریلوے شروع ہوگی جو پاکستان میں آئے گی اور اس میں مقامی تجارت جو ہے ہمارے دو ملکوں کی ریجنل ممالک کی تجارت جو ہے اس میں انشاءاللہ خاطر خواہ اضافہ ہوگا اوریڈی پہلے ایران اور افغانستان کے درمیان ریلوے ٹریک کے ذریعے تجارت کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ اب جو ہمارا جو بن رہے یہ اس کو لنک کرے گا اور انشاءاللہ ریجنل لیول کے اوپر تمام ممالک جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو بھی اس کے خاطر خواہ دتائے جا حاصل ہوں گے پاکستان کا سنٹرل ایشین سٹیٹ کذاکستان کے ساتھ روڈ کے ذریعے تجارت کا آغاز ہو چکا ہے اور پہلی کنسائنمنٹ جو ہے وہ اس میں روانہ ہو چکی گیا اب جو پرائیویٹ ایکسپورٹر ہیں ہمارے انہیں وہ جو پہلے وایا ائر کارگو جاتی تھی اور اب یہ جو تجارہ شروع ہوئی ہے اس میں آلموسٹ ون تھرڈ جو ہے اس کے ٹرانسپورٹیشن کے چارلیز جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں اور اب ان کو اپنا بزنس کرنے میں آسانی پیدا ہوگی اور وہ دنیا میں بہتر طریقے سے اور وہ تھوڑے کرائے کے ساتھ یہ گوڈز پاکستان سے ادھر چلی جائیں گی یہ ریجنل ٹریڈ کا جو کنسپٹ ہے اس میں ہمارے لیے بڑی انشاءاللہ ترقی کی رائیں کھلیں گی اور ہمارا فیوٹر جو ہے وہ الحمدللہ ایک روشن پاکستان کا فیوٹر ہے ہم روشن پاکستان کی طرف جا رہے ہیں ہمیں ہر وقت مجیوسی یہ والی باتیں نہیں کرنی شاہیئیں پاکستان زندہ بات